السلام علیکم ناظرین عبامیت ناظر کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خاند بٹی آج کے اس ویلوگ میں ہم لاہور کے قومی سیمبلی کے دو حلقوں کے بارے میں بات کریں گے ایک حلقہ ہے این اے ایک سو بائیس موجودہ جو پچھلے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں این اے ایک سو اکتیس تھا اور دوسرا حلقہ این اے ایک سو تیس جو پرانا حلقہ این اے ایک سو باتیس تھا یہ دو حلقوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے یہاں کون کامیاب ہوا کونسی جماعت یہاں زیادہ مضبوط ہے اور کونسے انویز وار جو ہیں وہ یہاں سے میدان میں اتر رہے ہیں ان دو دو حلقوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عبامیت راضر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میر بانی اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ پسند ہے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضر بندہ سے اپنے رائے کا اثار کریں اب ہم بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف یہ لاہور کے دو آج جو ہم ہلکے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک تو ڈیفنس اور اس کے محلقہ علاقوں کے اوپر مشتمل رکھا ہے این اے ایک سو بائیس یہ پچھلی دفعہ این اے ایک سو اکتیس تھا اور یہاں سے کامیاب ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں عمران احمد خان نیازی جو تحریک انصاف کے اس وقت چیرمین تھے بعد میں وزیراعظم بنے انہوں نے یہاں سے حاصل کیے تھے چوراسی ہزار پانچ سو اکتیس بوٹ اور خاجہ سعید رفیق جو مسلمی بنون کے امیدوار تھے انہوں نے تیرہ سی ہزار سات سو پینسٹ پیجتر ووٹ حاصل کیے تھے تو یہ کوئی تقریباً چھ سات سو ووٹ کا فرق تھا جب خاجہ سعید رفیق نے ری کاؤنٹنگ کی ترخواست دی تو اس کو جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو عمران احمد صاحب کے ووٹ کم ہونا شروع ہوئی اور پھر وہ کاؤنٹنگ دوکتی گئی ساکر مصار نے ایک بلیکٹ آرڈر جاری کر دیا جو سب چیم پر سستے کہ تمام حلقے جہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہ بند کر دی جائے کیونکہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ تحریکہ انصاف کے دس سے بارہ امیدوار ایسے ہیں کہ جن کے حلقوں میں اگر ری کاؤنٹنگ ہو گئی تو وہ الیکشن ہار جائیں گے اور مسلمی بنون کے جو امیدوار ہیں یا پاکستان بیپس پارٹی کے ایک حلقے میں تھے مقدوم فیسوسالہ حیات وہ جی جائیں گے اور اس طرح سے تحریکہ انصاف کی نشستیں اور کم ہو جائیں گی اور حکومت سازی کا عمل اور مشکل ہو جائے گا بعد میں تو اس لیے یہ نتیجہ جو ہے وہ جانی کر دیا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ اصل نتیجے میں خاجہ سعاد رفیق نے عمران خان کو ہرا دیا تھا پھر دو مہینے کے بعد زمینی الیکشن ہوا ہے عمران خان نے یہ نشست چھوڑ دی اور تحریکہ انصاف کے ٹکٹ پہ ہمائیوں اختر عمران نے الیکشن لیڈا خاجہ سعاد رفیق کے مقابلے میں اور وہ کوئی دس گیارہ ہزار ووڈ کے فرق سے یہ الیکشن ہار گئے تھے اس وقت تحریکہ انصاف کی حکومت پنجاب اور مرکز میں بن چکی تھی تو یہ جو حلقہ ہے یہ دو ہزار تیرہ میں انہیں ایسو پچیس تھا اور یہاں سے کام جاب ہوئے تھے خاجہ سعاد رفیق اور انہوں نے حامد خان صاحب کو شکست دی تھی دو ہزار آٹھ میں اس حلقے سے خاجہ سعاد رفیق نے الیکشن لڑا تھا مسلم نگنون کے ٹکٹ پہ اور انہوں نے حامیوں اختر عبد الرحمان کو شکست دی تھی ان کی حامیوں اختر عبد الرحمان نے مسلم نکاف کے ٹکٹ پہ حصہ لیا تھا اور ان کی زمانت دبط ہو گئی تھی اس حلقے سے دو ہزار دو میں یہاں سے حامیوں اختر عبد الرحمان کو کامیاب قرار دیا گیا تھا امین اس وقت ساوک سیکٹی خارجہ امین زکی جو ہیں وہ تھے غالباً مسلم نگنون کے امیدوار بعد میں ان کے ساتھ انہوں نے چیننج کیا اس کے ان کے الیکشن کو اور کیونکہ دھاندلی ہوئی تھی اس وقت اور ان کو جتوایا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ کمپرمائز کر لیا ان کو سینیٹر بنا دیا اور انہوں نے اپنی جو ریپٹیشن تھی ٹربنل میں وہ واپس لینے تو یہ اس حلقے میں یہ جو حلقہ ہے روائیتی طور پر ایک تو اس میں دیفنس کے زیادہ تر علاقے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سکیٹ پرانے گاؤں اور لوہ میڈل کلاس کے غریبوں کے علاقے ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں صرف دیفنس کا علکہ نہیں ہے دیفنس میں تحریک انصاف کی پوزیشن مضبوط رہی ہے ہمیشہ دوہزہ تیرہ سے لے کے اب تک لیکن جب بھی کنٹورمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے ہیں تو مسلم نگنون نے یہاں سے تقریباً کلین سویپ کیا ہے جو آخری کنٹورمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے پی پی ٹی آئی کے حکومت کے دور میں تو اس میں یہاں سے مسلم نگنون جو ہے وہ کاویات ہو گئی تھی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ خاجہ ساتھ رفیق جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں آہ ان کے مقابلے میں آہ جو تحریک اصاف کے امیدوار کے طور پر قاضیات جمع کروائے اور بھی لوگوں نے کروائے ہیں اس میں جو زیادہ نمائی شخصیت ہیں وہ ہیں لطیق خوصہ صاحب جو پاکستان بیپس پارٹی سے نا تازہ تازہ وارد ہوئے ہیں آہ تحریک اصاف ہیں نینے انقلابی ہوئے ہیں تو وہ الیکشن لڑیں گے خاجہ ساتھ رفیق کے مقابلے میں آہ تحریک اصاف وہ امیدوار ہے مجھے ان کی خواہش ہے کہ میں لڑوں تو اور بھی وہاں پہ دو تین لوگوں نے جمع کروائے ہیں کاغذ تحریک اصاف کے لیکن وہ زیادہ نون لوگ نہیں ہیں تحریک اصاف کے کارکن ہے تو یہاں خاجہ ساتھ رفیق کی پوزیشن بظاہر جو ہے وہ مضبوط نظر آتی لیکن اب جب الیکشن کمپیر ہوگی آگے چل کے تو پھر پتا چلے گا کہ یہاں سے آہ کتنی بڑی تعداد میں تحریک اصاف کا سپورٹر جو ہے کس نے ڈی ایچ اے سے نکلنا ہے اور الیکشن پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالنا ہے اب وہ موجود حالات میں کس طرح سے ریاک کرتا ہے یہ ابھی کچھ نکا جا سکتا تو مسلم لی نون نے اپنے ووٹر کو نکالنا ہے تو ایک یہاں دلچسپ مقابلہ ہو سکتا ہے خاجہ ساتھ رفیق میں اور لطیب خوصہ یا طریقہ انصاف کے کسی دوسرے امیدوار یہاں پاکستان پیپس پارٹی کے جو امیدوار تھے انہوں نے پچھلی دفعہ چھ ہزار ووٹ لیا تھا یہاں سے حاصل محمود تھے انہوں نے الیکشن لڑا تھا صرف چھ ہزار ووٹ تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو حلقہ ہے یہاں پیپس پارٹی کی پوزیشن بہت ویک ہے اور مسلم لی نون یہاں پہ تو سب سب سے الیکشن جیت رہی ہے تو یہ ایک مضبوط حلقہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دوہزار آٹھ سے لے کے اب تک یہ مسلم لی نون کے لیے رہا ہے اور خاجہ ساتھ رفیق ایک مضبوط محتوار ہے وہ دوبارہ اس حلقے سے الیکشن اس کا نمبر ایک سو وائس ہو گیا اگلا حلقہ ہے اینے ایک سو تےیس یہ ہلقہ جو ہے یہ مکس ہے اس میں دیہاتی حلقے بھی ہیں دیہاتیالالالالال sebenارت بھی ہیں مضافاتی دیخ آن لہورہ کے وہ اس کے اندر شامل ہے اور کچھ شہری علاقہ بھی اس کے اندر شامل ہے جو کہ لہور کے مضافات کا اس کو حلقہ کہہ سکتے ہیں یہ حلقہ جو ہے یہاں کبھی ملک مراج خالب بھی الیکشن لڑھتے رہے ہیں اس کے بعد ملک شاہ محمد اوان الیکشن لڑھتے رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا ٹکٹ پہ پھر جو ہے یہاں سے گھرکی جو ہیں وہ الیکشن لڑھتے رہے ہیں تو یہ ہلکہ جب بنا تھا تو یہ کچھ علاقے ایک ہلکے سے اینے سو ہوتا تھا پرانا لاہور کا اور اینے نائیٹی نائن اس کے کچھ علاقے جو ہے ان کو کاٹ کے یہ ہلکہ بنائے گیا تھا اس اور اس ہلکے میں ڈیال فیملی اور گھرکی فیملی کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کبھی ڈیال جیتے تھے کبھی گھرکی جیتے تھے انیس اوٹھاسی میں ارخیل گھرکی جیتے تھے نوے میں ہار گئے تھے ڈیال جیت گئے تھے پھر ترانوے میں یہاں سے خالد جوید گھرکی جیتے دوہزہ دو اور دوہزہ آٹھ میں یہاں سے سمینہ خالد گھرکی نے کامیابی حاصل کی تھی تو یہ جو ہے وہ ہلکے کی ہسٹری ہے اس کے بعد پھر آہ دوہزہ تیرہ میں سویل شوکت بٹ یہاں سے مسلم نگنون کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے اور بالاخر پھر شہباز شریف نے پچھلی دفاع ایکشن لڑا اور اس حلکے میں موبدان میں اترے انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی پچانوے ہزار آٹھ سو چونسٹھ ووٹ لیے تھے دوسرے نمبر میں تحریکہ صاحب کے منشاہ سندو تھے انچاس ہزار ایک سوٹ تالیس ووٹ تھے تیسے نمبر میں سمینہ خالد گرکی تھی پاکستان پری بس پارٹی کی چوبیس ہزار دو سو چوبیس ووٹ تھے ان کے تو اسے آپ اندازہ اگلا سکتے ہیں کہ اس دفاع پھر شہباز شریف اترے ہیں اب یہ الکاہ این اے ایک سو تہیس کہلاتا ہے پچھلی دفاعہ این اے ایک سو بتیس تھا اس سے پہلے یہ این اے ایک سو تیس کہلاتا تھا تو یہ مکس ہے دہی اور لیکن زیادہ حصہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ شہری علاقوں کا ہے تو شباز شریف صاحب یہاں سے پھر سے امیدوار ہیں جو حضوری ملشاہ سندو بھی ہیں طریقہ صافے کے ایک دور امیدوار ہیں جبکہ پاکستان پیپس پارٹی سے گرکی فیملی سے جو ہے مسلمینہ خالد گرکی جو ہیں وہ امیدوار ہیں تو یہ یہاں پاکستان پیپس پارٹی کا ووٹ ہر الیکشن گزرتے کے ساتھ کم ہوئے دوزار آٹھ کے بعد خاص طور پر تو تیرہ ہزار میں کوئی چوتیس ہزار ووٹ لیے تھے جبکہ دوزار اٹھارہ میں یہ ووٹ کام ہوکے چوبیس ہزار پی آگئے پاکستان پیپس پارٹی کے تحریک احساب کا ووٹ تریمند دوزار تیرہ میں بھی اتنا ہی تھا تھوڑا بہت اضافہ ہوا مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں یہاں مسلسل اضافہ ہوا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے اس کو سسٹین کرتی ہے اپنے ووٹ بینک کو شہباد شریف صاحب وہاں سے امیدوار ہیں اور یا جو ہے تحریک احساب جو ہے وہ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرتی ہے تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا الیکشن کے نزید لیکن شہباد شریف بہرحال یہ ایک مضبوط امیدوار ہے اس حلقے سے اور ان کی جیت کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور کیونکہ منشاہ سندو اس کے باوجود کے کافی مضبوط امیدوار سمجھا جاتے ہیں پیسے والے بھی تھے لیکن وہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں ڈال پائے تیرہ میں بھی اور اٹھارہ میں بھی تو یہاں جو ہے اب شہباد شریف صاحب ہیں خود اور شہباد شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ آہ قصور کے حلقے ہیں ایک سو باتی سے بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے تو یہ جو دو لاہور کے حلقے آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہاں بظاہر اس وقت مسلم نون کی دونوں حلقوں میں جو پوزیشن ہے وہ تحریک انصاب کے مقابلے میں مضبوط نظر آتی ہے اور اس باقے امکانات ہیں کہ خالدہ سعید رفیق اور جو امیہ شہباد شریف ہے مسلم نون کے صدق وہ یہاں سے دوبارہ منتخم ہو سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ